آج کا یہ پریس کانفرنس ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن خیبر پشتنخواہ کے حالیہ ہونے والے اتجاجی تحریک کے بارے میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے خیبر پشتنخواہ کے ڈاکٹرز سراپا اتجاج ہیں لیکن حکومت کی بے حصی کی وجہ سے ابھی تک ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن خیبر پشتنخواہ کے مسائل حل نہیں ہوئے آپ صافی حضرات کو اس کا پسے منظر بتانا چاہتا ہوں کہ اس اتجاج کی کیا وجہ ہے حکومت خیبر پشتنخواہ تمام سرکاری ہسپتالوں کو پرائیوٹائز کرنے کی طرف جا رہی ہے جس کو ایم ٹی آئی ایکٹ کا نام دیا گیا ہے اس ایم ٹی آئی ایکٹ کی وجہ سے غریب عوام کو مفت علاج اور علاج کی سہولیات سے محروم کر کے ان کو ایکنومک زون بنایا جا رہا ہے اس مقصد کے لئے وزیراعظم صاحب کے کزن کو امریکہ سے بلا کر خیبر پشتنخواہ کے ڈاکٹرز پر مسلط کر دیا گیا حکومت اصلاحات کے نام پہ مسلسل عوام سے جھوٹ بول رہی ہے خیبر پشتنخواہ کے ہسپتالوں میں مفت کیے جانے والے ٹیسٹ اب پرائیوٹ ہسپتالوں میں ہونے والے ٹیسٹ سے کئی گنا زیادہ ہیں ڈاکٹرز نے جب اس پر عوام کو آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا تو حکومتی نمائندے اپنے ہوش کھو بیٹے اور تشدد کی رہا اپنا لی جس کا واضح ثبوت آپ سب صحافی عزرات کے پاس ہے کہ کس طرح ایک وزیر موصوف نے ڈاکٹر زیاودین افریدی جو اسوسیئٹ پروفیسر سرجری لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل تھے اور ان پر تشدد کیا موزیز صحافی عزرات ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ وہی تبدیلی ہے جس کا جس میں وزارت حشام انعاملہ جیسے غنڈوں میں بانٹی جائیں گی جو ڈیوٹی پر موجود انتہائی قابل احترام ڈاکٹر اور استاد کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنائیں گے اور کیا یہ وہی تبدیلی ہے جس میں اس غریب عوام سے مفت علاج کی سہولیات چھین لی گئیں موزیز صحافی عزرات آج کی پریس کامپرنس کا مقصد خیبر پشتنخواہ کے ڈاکٹروں کے ساتھ اظہاری اکجیدی کرنا ہے اور ہم وائیڈیا خیبر پشتنخواہ اور تمام ڈاکٹرز اس وقت غریب عوام کے حقوقی جنگ اور مسیحائی کی پیشے کی وقار کے لیے وقت کے فیرونے کے سامنے ڈٹ گئے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہماری ہر طرح کی ہمدردیاں اور سپورٹ ان کے ساتھ ہیں ینگ ڈاکٹرز سیشن خیبر پشتنخواہ کی قیادت کو آج وزیرالہ خیبر پشتنخواہ نے ہم وزیرالہ خیبر پشتنخواہ ان کے جائز مطالبات حل کر لیں ڈاکٹرز کے ساتھ ہونے والے تشدد کے عمل پر انکوائری کنڈکٹ کروا لیں اور غریب عوام کے لیے جو سہولیات موجود ہے ابھی ہسپٹل میں اس کو غریب عوام کے لیے ناممکن نہ بنائیں جس طرح کی پرائیوٹائزیشن ہوئی ہے وہاں پہ لیپ ٹیسٹ ہوگے ایکس رے ہوگے الٹرا ساؤنڈ ہوگے تو ہماری جو آج ہونے والی مذاکرات ہے سی ایم خیبر پشتنخواہ سے ہمیں سی ایم صاحب سے بھی یہی گزارش ہے آپ صاحبی حضرات کے توصد سے کہ ان سب کا وہ مسائل حل کر لیں گے آپ سب کا شکریہ تینکیو اگر سیول ہسپتال کی بات کریں جو پورے بلوستان کا سب سے بڑا ترشیر کی ایر ہسپٹل ہے اس میں اگر ہم تنظیمیں ڈاکٹر تنظیمیں ہیں یہ انہی کی بدولت ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارا کوئی پیارہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے کوئی ٹراما کوئی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ ٹراما سینٹر پہنچ جاتا ہے اس کا سیٹی سکین جو پرائیویٹ پانچ ہزار سے سات ہزار دس ہزار میں ہوتا ہے اس کا سیٹی سکین فری ہوتا ہے یہ آپ انہی ڈاکٹرز کی بدولت ہے جو وہاں پہ آویلیبل ہیں آپ کی یہی ینگ ڈاکٹرز جو اتجاج کرتے ہیں اس وقت آپ امرجنسی میں جائیں آپ کے اوٹی میں آپ کے ٹراما میں یہی ڈاکٹرز آویلیبل ہیں جو آپ کو سرف کرتے ہیں جب انہی ڈاکٹرز کو وہاں پہ کام کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں چاہے وہ سہولیات کے حوالے سے ہو چاہے سیکیورٹی کے حوالے سے ہو پھر یہی تنظیمیں اٹھ کے آواز بنتی ہے عوام کی ہم میں اپنے فیملی کا شاید ایسے ہوں گے جو اپنے فیملی کا کر لیں گے لیکن بینگ ڈاکٹر اس فیلڈ میں جب ہم آئے ہیں ہمارے پاس یہ جذبہ ہے کہ ہم نے سرف کرنا ہے تو اس لیے عوام کو ہم اکیلے نہیں چھوڑ سکتے اور یہ کام بہت بڑا کام ہے اس میں صحت کے شعبے میں اصلاحات لانا یہ فرد عوائد نہیں کر سکتا ہے نہ ایک تنظیم کر سکتی ہے اس میں عوام بھی ہوں گے اس میں سوشل میڈیا بھی سوشل ورکر بھی ہوں گے پولٹیکل پارٹیز کو بھی ہم وہ کر لیں گے کہ اس سسٹم کو ہم نے اون کرنے اس کو ٹھیک کرنے خاصل مرمی صاحب ڈاکٹر جو نے ضرور بھی شاندی کر لیں کیونکہ یہ پر کوئی مسئلہ ہے کیونکہ یہ پر کوئی مسئلہ ہے کیونکہ کی اجازت کس نے دیکھایا بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اس طرح ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لازٹ ٹائم سی ایم سے یہ ہمارے وزیر سیحت صاحب امیر نصیب اللہ مرید صاحب سے مذاکرات کیے تھے وہ کی سوالے سے کیے تھے وہ سیولہ اسپتال میں ایم آرائی دیں گے وہ ٹوانٹی فور سیون لیب ریپورٹس ہمیں پروائیڈ کریں گے اب ان کو تقریباً کوئی دو مہنے ہو گئے ان مطالبات کو جو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے دو مہنے ہو گئے اب اس پر کچھ نہیں ہوا اب اگر میں دوبارہ نہیں اٹھوں گا تو میں اور کیا کروں گا میرے پاس رستہ کیا ہے اصل میں اس سسٹم کا تریش ہول اتنا زیادہ ہے مطلب یہ سسٹم اتنا ڈی سنسٹائز ہوا ہے کہ اب اس کو بار بار کہو گے کہ یہ مسئلے ہیں یہ مسئلے ہیں بار بار نشاندہی کرو گے پھر یہاں پہ کچھ شنوائی ہوتی ہے تو اس کیلئے ہمیں مجبور ہو کر واپس احتجاج کی کال یا اس کی طرف آنا پڑتے ہیں دیکھ یہاں پہ سسٹم کی مشینیں پڑے ہوئے ہیں وہ دو بجے تک کہ وہاں پہ جو ایکسپرٹ پیٹا ہے جو بھی ہے ڈاکر ہے یا اس کا اسپیشن ایکسپرٹ ہے وہ دو بجے کی بعد پھر پیشن کو دیکھتے ہیں پیشن سے بات کرتے ہیں دو بجے تک بھی اپروچ والے ہی مدیس جاتے ہیں جس کا اپروچ آپ کے پاس ہو آپ تک پون سکے یا اسپیش تک پون سکے یا ایمیس تک پون سکے یہ میں دیکھر سلان اس کا جواب دیں گے میں کیونکہ سرجری کا ریزڈنٹ ہوں ٹراما میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہوں وہاں پہ ہوتا ہیں اور سرجری کے حوالے سے آپ جو دو بجے کی بات کر رہے ہیں وہ الیکٹیو کیسز ہے سیولہ ہسپرٹل میں دو سیٹی سکین ایک سیٹی سکین دو بجے بند ہو جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے ان مریضوں کو سیٹی سکین کیے جاتا ہے جو الیکٹیو کیسز ہوتا ہے الیکٹیو کیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریض سیریس نہیں ہے اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے اس کی سرجری جمعے رات کو ہونی ہے جمعے کو ہونی ہے نیکس ڈے کو ہونی ہے تو اس حوالے سے دو بجے تک ان کے ہوتے ہیں لیکن ٹراما سنٹر میں چوبیس گھنٹے سیٹی سکین آویلی بل ہے اگر آپ خود آنا چاہیں صحافی حضرات آنا چاہیں اینی ٹیم خدا نہ خاصتہ کوئی آپ کا ریلیٹیو ایکسیڈنٹ کرتا ہے رات کو تین بج بھی آپ کو سیٹی سکین آویلی بل ہوگا امرجنسی کیسز میں جو لائف تھرٹنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس مریض کو چوبیس گھنٹے سیٹی سکین کی سہولیات موجود ہیں اسے میری طرف سے آپ لوگوں کو دعوت ہے جب بھی آپ ٹراما سنٹر آنا چاہیں ہم رات کو کسی ٹائم بھی ہمیں بتائے بغیر آپ آ جائے اپنا پیشنٹ لے کے آ جائے اگر اسے سیٹی سکین کی ضرورت ہوگی تو بالکل یہ ہم آپ نے اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی تکلیف کے بغیر ہی سیٹی سکین ہو جائے گا یہ بہت اچھا کوسچن ہے اس میں آپ اس کوسچن کا اگر آپ حقیقت جانے اس کو پتا چل جائے گا کہ ہم عوام کی بات کریں یا اپنے اس کی بات کریں اس وقت جو پورے پاکستان میں ہیلتھ کیئر سسٹم ہے مطلب میں جس طرح بائی نے کہا کہ اپنے مفادات کی تنخواہ کی بات پر آ جاتا ہوں سب سے زیادہ تنخواہ کے پیکے میں دیا جاتا ہے وہاں پہ ایک ایم او کو کٹیگری وائز ایک لاکھ چالیس زار پر تک ملتا ہے اگر یہ سسٹم امپلیمنٹ ہوگا یہ سسٹم اگر امپلیمنٹ ہوگا اس سے ڈاکٹر کو ملے گی کتنی تنخواہ تین لاکھ روپے تین لاکھ پلس تنخواہ ملے گی پھر میں کیوں بائیر آ رہا ہوں میں اس لئے بائیر آ رہا ہوں یہ یہاں پہ جو عوام ہے میں ان سب کو اون کرتا ہوں میں تین لاکھ روپے تو لے لوں گا ان سے لیکن کل جو ایک غریب بندہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزمپل دوں گا ہمارے سیول ہفتال میں ایک کنٹین ہے وہی پہ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں وائڈ میں اگر کوئی پیشنٹ موجود ہوتا ہے اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس بارڈر قریب ہے وہ انسان سے پیشنٹ آتے ہیں ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں ہم نے اسی کنٹین کو کہا ہے کہ ان کو کھانا بیج دیں ہم اپنے جیب سے دیں گے اسی طرح کے پی کے کی مثال ہے کے پی کے میں آپ ڈاکٹر سے جاب سیکیورٹی چھین رہے ہوں ڈاکٹر کی فیملی کے پاس رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا اسی ہسپیٹل میں اسی طرح ہوگا جس طرح پرائیویٹ وہ لیب ٹیسٹ کرتے ہیں پانچ سو کا ہزار کا دو ہزار کا الٹرساؤن کرتے ہیں تو اسی لیے یہ بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عوام ہی کے لیے مطلب اپنے غریب معصص کے لیے ہم اٹھے ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تنظیمیں صرف اس لیے بنی ہیں کہ وہ اپنے ہی مفادات کا پروٹیکشن ٹھیک ہے اپنے ڈاکٹرز کو پروٹیک کرنا اپنے کمیٹی کو پروٹیک کرنا رائٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ غریب عوام کو بھی ہم آن کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے بار بار آواز اٹھائیے بہت اچھی بات ہے ابھی کی بات کر لو ابھی جو سسٹم چل رہے ہیں ابھی میں ڈیوٹی نہیں دے رہا ہوں میں سب سے زیادہ میں ڈیوٹی دے رہا ہوں کسی بھی ڈاکٹر سے مطلب ینگ ڈاکٹر سے سب سے زیادہ ڈیوٹی دیتے ہیں میں ٹریننگ میری ابھی سٹارٹ ہوئی ہے میں صبح آٹھ بجے آوں گا ٹیننس لگا ہوں گا اس کے بعد میری کبھی ایوننگ ہوگی ایوننگ مطلب دو بجے سے آٹھ بجے تک کبھی میری نائٹ ہوگی میں تو اپنے آٹھ گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی دے رہا ہوں یہ ڈیوٹی ہاورس تو میں آلڈی دے رہا ہوں تو پھر میں پیسے کیوں نہیں لوں تین لاکھ پہ میں کیوں نہیں لوں وہ اس لیے کہ جو باقی عوام ہے اس کو بھی تو آن کرنا ہے اسی کے لیے بھی تو ہم نے بار بار اٹھ رہے ہیں ہمارے لاسٹ مومنٹ میں آپ دیکھ لیں ہم نے صرف اور صرف ترخواہ کی یہی عوام پھر ہمارا گلہ گریبان پکڑتے ہیں ڈیوٹی ہاورس پہ تو ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور ہم نے ہاورس اچھے کرتے ہیں میں اس کی بہتر کرنا چاہتا ہوں آپ سارے میڈیا والے ہیں آپ کو کسی نہیں روک آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تمام جتنے بھی ہمارے وارڈز ہیں چاہے سرجری کے جتنے یونٹس ہیں چاہے میڈیسن کے جتنے یونٹس ہیں اور ٹراما سنٹر تو بالکل وہ تو ایسے ہیں کہ امرجنسی امرجنسی ہے وہاں پر کبھی بھی آپ کو ایسے نہیں ملے گا کہ آپ کوئی یونگ ڈاکٹر ڈیوٹی پہ موجود نہ ہو نائٹ پہ ڈیوٹی پہ وہ ہوتے ہیں ایمننگ پہ وہ لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں علانکہ ابھی عید آنے والی ہے عید کا روستر ابھی جو ہے پہلی پہ عید کا روستر تیار ہوگا عید کے پہلے دن بھی چوبیس گھنٹے ڈیوٹی ہوگی دوسرے دن بھی چوبیس گھنٹے ڈیوٹی ہوگی دوسرے دن بھی چوبیس گھنٹے ڈیوٹی ہوگی اب اس سے زیادہ تمہیں اور دوسری بات جیسے بھائی نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے کہ غنڈا گردی اور یہ اچھا ایک منسٹر آتے ہیں وہ ڈاکٹر کو آپ سب نے ہم سے بہت اچھی طرح طرح سے دیکھا وہ ڈاکٹر کو وہاں بے مارتے ہیں لہو لہان کر دیتے ہیں غلط کیا گھنڈا گردی چاہے کیا ہم اس کو گھنڈا گردی کا نام نہیں دے سکتے آپ ہی ایسے اطلاق کریں گے آپ ہی غلطی کر نہیں وہ تو آپ صحافی اطلاق کو فیش ہی نہیں کر ہم نے صرف اس کو نام دیا ہے یہ جذبات ہم غلطی نہیں کریں گے اب جذبات اسی طرح وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوں گی جو زیاودین صاحب کی پروفیسر صاحب کی تصویر آپ نے دیکھی ہوں گی اس کے بعد جس طرح تصویروں تو چھوڑے جو سی سی ٹوی پروٹیج ہے وہ آپ نے سارے دیکھی ہیں تو اب ہم اس کو آپ تجویز نام کو تجویز کریں ہم یہاں یہ نام اٹھا کے ان کو کوئی اور نام منیسٹر صاحب کو کوئی اور نام دے دیتے ہیں اس سے اچھا نام ہم انتے ہیں